کامران صاحب آپ کے صوبے سے جو بھی ڈیسی این میکرز ہیں وہ اس وقت لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں زمان پارک میں لیکن حکومت کو پی ڈی ایم کو اعتبار نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ نہ پنجاب ڈیزولف کریں گے نہ کیپی ڈیزولف کریں گے نہ آپ استیفے دیں گے کامران بنگر صاحب کیا ڈیسی این ہے کیا صورتحال کیا ہے خیبہ پختنخواہ میں غریدہ جی آپ کا شکریہ بڑی واضح پالیسی ہے ایک تو جب ایک سو تئیس ممبران قومی اسمبلی کی ریزگنیشنز آئی تو اگر ان کو اتنا زیادہ کانفیڈنس تھا اور اتنا زیادہ ان کو اپنے اوپر جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی بلاف گیم کل رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو اس وقت وہ استیفے قبول کر لیتے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہے کہ پی ٹی آئی کے بغیر نہ قومی اسمبلی کی کوئی وقت ہے نہ صوبائی اسمبلیوں کی ہے اب جو میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں کہ خان صاحب نہ کوئی بلاف گیم کل رہے ہیں بلکہ انہوں نے اس دن باز دیا جب ہم استیفے منظور کرنے لگتا ہے یہ عدالت میں کون کیا تھا ہمارے استیفے جی کیسے طرح نہ منظور کریں صبح یہ سپیکر کے پاس آجائیں میں کہہ رہا ہوں صبح سپیکر کے پاس آجائیں ایک کر کے آجائیں کہہ دے جی ہاں ہم نے اپنی کامران ساشر کے یہ سائن کی ہیں میں نے انٹرپ نہیں کیا تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ بھی نہ کریں یہ جو بات کر رہے ہیں ان کو تو ان کی تو ہوائیہ اٹھ گئی کہ جو گیارہ سیٹوں پہ انہوں نے استیفے منظور کی ہے اور اس میں ساری ساری عمران خان دوبارہ سے جیت گیا ہے تین چوتہ ہی اکسپیت سے عمران خان دوبارہ جیت گیا تو ان کو یہ سمجھ نہیں آرہی میں آپ کو جو بات کرتا ہوں ان کو سمجھ نہیں آرہی یہ الیکشن سے نہیں باغ رہے یہ عوام سے باغ رہے ہیں یہ عوام کو فیس نہیں کر سکتے اگر یہ عوام کو فیس کر سکتے ہوتے تو ان کی جو لانگ مارچی زوی تھی وہ جو کام پہ ٹانگنے والا تھا